دیسی فوڈ کچن یہاں پر میں نے تینوں آلوں کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے ایسے ہاتھوں سے مل کر ہم اس کا سارا سٹرچ نکال دیں گے اس میں سب ہمیں آلوں کو الگ کر لوں گے اور یہ پانی پھینک دیں گے اب اسی باؤل میں میں ساف پانی لوں گے اور اس میں اب ہم برف ڈالیں گے اب یہ آلوں ہم اس میں تھوڑی دیر کے لئے بھگو دیں گے تقریباً پانچ سے سارا پنٹ میں ان کو بھگاؤں گی اب یہاں پر ہم ایک ساف کپڑا لیں گے ان کو ہم اچھے طریقے سے سکھا لیں گے تھوڑی در ان کو فین کے نیچے رکھ دیں گے اس کو ایسے ہم اوپر سے اسی کپڑے کی ہم ڈبل تیگ کر کے ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے یہ میں نے پنکھے کی نیچے بھی سکھائے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ڈرائی ہو چکے ہیں اب یہ بلکل ڈرائی ہیں اور فرائے کرنے کے لئے بلکل گریڈی ہیں ان کو ہم ہم فرائے کریں گے یہاں پر آپ نے یہ ٹپ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب ہم نے آلو ڈال دینے اور پھر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیں دو چمچ میں نے اس میں پانی کے ایڈ کی ہے تاکہ آئل کا ٹمپریچر بلکل نارمل رہے لے سپس بلکل تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سپائسی اور کتنے اچھے بنے ہیں اس میں آپ سپائسیز اپنی مرضی کی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تھینکیو بیری مچ